بیل دوستو ٹاپک ہے سیکوینس آف فنکشنز فرم ریل اینالیسس تو سب سے پہلے ہی بات کرتے ہیں کہ سیکوینس کیا ہوتی ہے سیکوینس ہم سب جانتے ہیں کہ سیکوینس is a function from the set n to the r جس کا ڈومین نیچرل نمبر کا سیٹ ہے اور رینج اس کی r ہے تو کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں فنکشن جیسے مانگو میں نے لیا f of x is equal to 2 of x تو f of x is equal to 2x یہ آپ کا ایک فنکشن ہے ڈیفائنڈ ہے اور اس فنکشن میں آپ کا ڈومین کی جو پوائنٹ ہیں وہ پوٹ کرتے چلے جیلے ایک f1 پوٹ کیا آپ نے پھر آپ f2 پوٹ کرتے ہیں then آپ f3 پوٹ کریں گے تو آپ کے پاس اس کا ہی کچھ value آتی چلی جا رہی ہے تو یہ as on آپ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ یہ function جو ہے یہ ایک sequence کا pattern بنا رہا ہے جس کو ہم an sequence کی form میں لکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ sequence کیا بن رہی ہے sequence بن رہی ہے 2,4,6,8,10 as on تو یہ sequence بن گی بچو اب sequence اگر بن گئی تو ہمیں بڑھا تھا کہ sequence convergent ہوگی یا divergent ہوتی ہے اور sequence کے convergence کے لیے ہم نے limit کا rule بھی پڑھ چکے ہیں کہ limit and tends to infinite لیجیے an is equal to اگر کوئی point آ جائے تو اس point پر sequence آپ کی ہوتی ہے وہ converge کرتی ہے اوکے اب بات کریں گے sequence کی بات نہیں کرنی ہے ہمیں پڑھنا کیا ہے ہمیں پڑھنا ہے sequence of functions کے بارے میں sequence کی ایک simple جان کر یہ آپ کو مل گئی اب sequence of function کیا ہے بچو ایک set a contain کرتا ہے r کے اندر تو fn from a to r تو وہ جو fn بنے گا نا اس کو ہم بولنے والے is called sequence of the function on a یا فرم اس کو fn exhibit note کرتے ہیں اب مان لو set ہے آپ کے پاس real number کا set ہے اس کے اندر کوئی subset ہے اس کا a ہے تو اس کا domain کیا ہے اور اس کی range کیا ہے دیکھو تو مان لو اب دیکھو ہم real line کی بات کرنے بڑھ میں یہاں پہ آپ کو as a topology کی way میں سمجھا رہا ہوں وہ سمجھانے کی بس بات ہے تو یہ function آپ کا آیا کہاں سے اس a والے set سے لے کے اس r والے set پہ ایک دوسرا function بھی آ گیا ایک تیسرا function بھی آ گیا چوتھا بھی آ گیا بہت سارے function آ گئے آپ نے ان کو نام دیتے گئے جی f1 ہے یہ f2 ہے یہ f3 ہے یہ f4 ہے so on تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو set تھا ادھر والا وہ تھا a کس کے اندر تھا r کے اندر اور آگے جو اس کی range set ہے وہ بھی کیا ہے r code main جو اس کا ہے تو کہانی کیا ہے کہ اس a والے set سے جتنے بھی functions آپ کے جاتے جا رہے ہیں ان سب functions کو collect کر لو f1, f2, f3 سب کو میں نے ایک اٹھا کر لیا تو یہ ایک type کی sequence generate ہوتی جا رہی ہے یعنی کی f1 بن رہا f2, f3, f4, f5, f6 تو یہ ایک sequence بن رہی ہے جس کو اپنے fn نام سے دیکھا ہے تو fn is a sequence for the function from set a to r getting a point یہ جو fn ہے بچھو یہ f1 ہوگا f2, f3, f4 اس کو ہم sequence کے pattern ہم sequence کے way میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے fn is a sequence of the function اب اس میں f1 ہوگا پھر f2, f3 یعنی کی سارے سارے function بنتے جالیں یعنی کی functions کی ہی sequence ہے وہ numbers کی sequence تھی وہ real numbers کی sequence تھی یہ functions کی sequence ہے حالانکہ functions کسی a set سے لے real numbers کے code main پہ جا رہے ہیں وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے بٹ فیلحال آپ یہ سمجھو کہ functions کی sequence یعنی جس میں functions vary کر رہے ہوں ان کو sequence of functions بولتے ہیں کلیر ہوئی بات اور یہ set a to r جائے گا اور a must be contained in r اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ functions سب الگ الگ ایسا نہیں ہوگا جو function میں کچھ نہ کچھ similarity ہوگی جیسے معلوم میں نے لکھا fnx is equal to x raised to power n تو f1, f2, f3 جب آپ نگال ہوگے تو ان میں کچھ نہ کچھ similarity جرور ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی fx تو لیا ہے f1x ہے وہ x ہے اور f2x لکھو cos x اور اگلا لکھو نئی تو ایک pattern ہوگا proper اس میں سے جو x ہے وہ a کا ہوگا جو n ہے وہ natural number سے لوگے اور یہ جو آگے آنے والا set ہوگا جو functions ہوں گے that will be in r کیونکہ وہ آپ n کی value substitute کروگے n اور کیونکہ وہ a to r ہی جا رہا ہے آپ کے پاس اب آپ نے لکھا یہ ہم نے ایک example لیا اس سے کہانی کو اور سمجھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے actually تو دیکھو n کی value کیا ہے natural number کچھ بھی لینا ہے 1,2,3,4,5 آپ کچھ بھی لیتے چلے جائیے تو ہم اس کو n کو proceed کرتے ہیں تو n کو proceed کریں گے تو x کی value پہ کیا effect پڑنے والا تو x as it is n proceed ہوگا x کی power 1 x کی power 2 x کی power 3 x کی power 4 x کی power 5 and so on یہ ایک sequence تو ہے ok تو یعنی کی f1, f2, f3 تو آپ کے پاس یہ بن گئی یہ جو f1, f2, f3 ہاں بنائے دیں آپ نے fn والے تو اس کے a کے پاس کیا ہے x ہے اب یہ depend کرے گا x کی value کو آپ آگے proceed کرتے ہو تو کیا value آئیں گی اب ہر ایک جو sequence of functions کوئی نہ کوئی set تو ضرور ہوگا یعنی کی a جو set وہ a set لیا تھا آپ نے وہ a set ماللو اس پر 0 to 1 ہے تو x بلونگ کرتا ہے 0 to 1 کو ok اب x 0 سے 1 سے کچھ بھی value put کیجئے آپ جرہ اسی میں تو ماللو آپ نے 0 put کیا تو 0 کا 1 0 کا square 0 کا cube and as on اور یہ ایک sequence بن رہی ہے جو کی represent کر رہی ہے 0 کو آپ نے 1 put کر دیا جی آپ نے 1 by 2 put کر لیا ماللو 1 by 2 1 by 2 کا square 1 by 2 کا cube and as on تو sequence کی notation بن گئی 1 by 2 raised to power n کی am I right آپ bracket لگا کے n لکھ سکتے ہیں ایسے آپ 1 by 3 لکھو ایسے آپ 1 by 4 لکھو آپ 1 تک کچھ بھی لکھو تو ایک sequence کا pattern بنتا چلا جا رہا ہے تو اسی کو ہم بولتے ہیں sequence of the function اب sequence of the function ماللو 1 1 1 1 1 لکھو تو یہ بھی کیا ہے the sequence of 1 ok تو simple sequence وہ صرف number ہے sequence of functions اس میں سارے functions ہیں functions میں دو چجئے vary ہو رہی ہیں ایک n اور ایک x n آپ کا natural number سے ہے اور x آپ کا اس سیٹس ہے اس سب سیٹس ہے جو کی r کا ہی سب سیٹ ہے ok کیونکہ ساری کہانی تو real line کی اوپر چل رہی ہے تو r کا کوئی سب سیٹ ہوگا جیسے میں 0 to 1 سیٹ لیا ہے میں نے یہاں پہ سب سیٹ لیا ہے تو 0 to 1 کی اوپر ہے ok تو ہمارے پاس دیکھو function تھا f of n x is equal to x raised to power n جس کو ہم نے اس طریقے سے define کیا ok تو f of n x is equal to x raised to power n has sequence بن گی ہے ہمارے پاس اب یہ sequence یا تو convergent ہوگی بچھو sequence کیا ہوتی ہے function کیا ہوتی ہے continuous discontinuous sequences کیا ہوتی ہے convergent اور divergent یا تو convergent ہوگی یا تو converge کرے گی کہیں یا diverge کرے گی کہیں اب اگر convergent ہوگی تو دو type کی ہوگی یا تو point wise ہوگی ok تو sequence سے تو convergent ہوگی تو point wise ہوگی یا پھر uniform convergent ہوگی تو function continuous discontinuous ہوتی ہے sequence converge یا diverge کرتی ہے converge کرے گی تو یہ point wise ہوگی یا پھر uniform convergent ہوگی اب اس ساری کہانی کو ہم discuss کریں گے اگلے lecture میں کہ point wise کب ہوگی uniform converge کب کرے گی کس point پہ point wise converge کر سکتی ہے تو یہ تھی کہانی کس کی sequence of functions کی تو sequence of functions کو آپ سمجھ گئے کہ ایک set پہ لگوئے بہت سارے functions کی جو sequence بنتی ہے تو sequence of functions کے نام سے جانتے ہیں تو thank you so much guys for watching this thank you